ایک مومن بے گناہ قید سعید عباس عد واسطے استدائے کہ سب لوگ دعا کرو خالق کائنات ونان جلد ریائی تافر مان برائی خوشنو دیئے محمد و اہل بیت محمد قلانتر صلوات اللہ علیہ وسلم میں استدائے کریں گا جناب قبلہ اللامہ ضمیر الرسل صاحب کے حافظیرہ پور کہ وہ فضائلوں مسائبہ آل محمد بیان فرمان ورنتو فورن بعد انشاءاللہ قبلہ اللامہ کمال حیدر رزی صاحب آفکرہ چیف حطا فرمان گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد و اہل بیت محمد و اہل بیت محمد قلانتر صلوات اللہ علیہ وسلم 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 رحم اللہ من قرآن الفاتحہ لجمیع المومنین مرہومین بالاخص بانیان مجالس خمسہ کے جو بھی مرہومین ہیں اور خصوصاً سید قازم حسین رزوی صاحب کے والدین مرہومین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کی سارے ملکِ طلاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین سیم ابن امہی کالا فی شانہ ناد علیان مظہر العجائب تجد ہو اونلکا فی النواہب قل حم و غم سینجلی بی عظمتک یا اللہ و بی نبوتک یا محمد سل اللہ علیہ وآلہ وسلم و بی ولایت کا علی ابن ابی طالب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا زہرہ بحق الحسین ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا صاحب الاسر والزمان بحق حسین علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا حکمو یا حکمو یا حکمو یا حکیم یا کاشفالکرب انوجہ الحسین اکشف کربی بحق مولک الحسین یا کاشفالکرب انوجہ الحسین اکشف کربی بحق مولک الحسین یا کاشفالکرب انوجہ الحسین اکشف کربی بحق مولک الحسین اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اما بعد مععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر مل کے بلندر درود پڑو محمد اور آل محمد کی ذاتِ آلیہ میں برادران ایمانی دعا ہے مالکِ کبریہ ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہِ آلیہ میں قبول مرزور فرمائے سارے ہاتھ اٹھاؤ دعا عبادت کا محاصل ہوتی ہے جو حجات جو آرزویں جو امیدیں گروں سے چلتے ہوئے ہم سب نے اللہ وحدہ لا شریک اور محمد و آل محمد سے وہ بستہ کی صدقہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عزت کا مالک ہم سب کی حجات کو پورا فرمائے بانیان کا کیا ہوا خرچ معاونین کا کیا ہوا تعاون مالک اپنی بارگاہ میں قبول مرزور فرمائے میرا اللہ بیمارِ کربلا کی بیماری کا واسطہ تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا کبھی بھی شبیر کا آبد بیمار نہ ہوتا کبھی بھی شبیر کا آبد بیمار نہ ہوتا آنکھوں سے بہتا تھا لہو لب پہ یہ دعا تھی مر جاتا سجاد مقدر میں یہ بازار نہ ہوتا مالک مولا سجاد علیہ السلام کی عزت کا واسطہ حاضرین میں جتنے بھی مریض بیٹھے ہیں جس مومن کے بچے مریض ہیں جس کے والدین مریض ہیں جن کے بھائی مریض ہیں اور بالاخوہس زوجہ سید یوسف حسین شاہ اور سید محمود دلحسن شاہ صاحب کی نواسیاں سیدہ الہام نازلی اور اس کی والدہ محترمہ مالک ان سب کو صحتِ کاملہ و آجلہ عطا فرمائے میرا اللہ بانیان کا کیاوہ خرچ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے میرا اللہ صدقہ آل محمد کی عزت کا پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما تنگ دست مومنین کو رزقِ وسیع عطا فرما میرا اللہ تجھے واسطہ مولا علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا مولا علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کا مخدمہ علیہ فات شاہ زینبِ کبرا سلام اللہ علیہ کی لٹی ہو چادر کا واسطہ ظلم برداشت نہیں ہوتے وارثِ حق امامِ زمانہ کا ظہور فرما میرا اللہ جس امام کے صدقے میں کائنات رزق کھا رہی ہے اس امام کا ظہور فرما جس امام کی بقا کے صدقے میں کائنات باقی ہے اس امام کا ظہور فرما مالک جو امام پردے میں بیٹھ کے ہر روز صبح و شام پانی رو کے نہیں خون رو کے تیری بارگاہ میں التجاہ کر رہے ہیں اللہ اجازت دے تاکہ میں جا کے ان بغیر تو سے پوچھو تو صحیح کس جرم میں میری دادی بازار پھر آئی کس جرم میں میری دادی دربار پھر آئی مالک اس امام کو اذنِ زہور عطا فرما وارثِ کلِ کائنات وارثِ خونِ حسین ابنِ علی امامِ زمانہ کا ظہور فرما سارے مل کے بلانترد رود پڑھو محمد روالِ محمد کی ذاتی ازامت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے ایک مرتبہ بلانترد رود پڑھو محمد چونکہ یہ خمسہ منصوب ہے آلیہ جنابِ فاطمہ تُزہرہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ بانیان نے یعنی بانیان اصل اس کے محمد و آلِ محمد ہیں ہم سارے نوکر ہیں یہ ان کا لطف ہے کہ وہ نوکر قبول کرنے یہ ان کا لطف ہے کہ نوکر قبول کرنے ہر بندہ اس لائق نہیں ہر بندے کا رزق اس قابل نہیں کہ جو حسین یا حسین کی ماں پہ خرج بوزا گئے ہم سارے نوکر ہیں میں نوکر ہوں میری نوکری کا تریقہ اور ہے آپ نوکر ہیں آپ کا اور ہے بیٹھے ہوئے صاحبان سارے نوکر ہیں آؤ پھر مالکوں کا ذکر کریں نا ہن قرآن کی جو آیت سورت تلاوت کرنے کا شرف اصل کیا ہے بلکل عام فاہم ہے ہر بندہ جانتا ہے نماز سے تھوڑا سا بھی وہ بستا جو ہے اس کو پتا ہے پاک پیغمبر کا فرمان گرامی ہے شریعت کا حصہ ہے اوکہانِ توضیح المسائل میں ترجیحن لکھا ہے کہ نمازِ فرض میں پہلی رکت میں الحمد کے بعد سورہِ قدر کی تلاوت کیا کرو اللہ اکبر یہ شریعت کا مسئلہ ہے کوئی بھی فقی ایسا نہیں جس نے اپنے فتوے کی کتاب میں اس بات کو نہ لکھا ہو ترجیحن لکھا کہا کہ ترجیح ہے باقی قرآن ایک طرف الحمد کا پڑھناوہ جب ہے اس کے بعد پہلی رکت میں قدر پڑھو قدر کے فضائل پھر پڑھے پھر فضائل لکھے آو تھوڑا سا آج قدر کو کھول کے پیس نہ کرے میرا اراد کسی سے نہیں آواز یہاں تک مدود نہیں کیمروں کے ذریعے لائف کے ذریعے پوری دنیا میں آواز پھیل رہی ہے میں آل محمد کا نوکر ہوں دروازے سے علم کی بھیک مانگی ہے انہوں نے عطا فرمائی عقائد اپنے ہیں میں اس عقیدے کا مالک ہوں جو میں نے قبر تک اسی میں رہنا ہوں میرا کسی کے اوپر اطراز نہیں میں نوکر ہوں آل محمد کا محمد آل محمد کے فضائل پھر پیش کرتا جو میری سمجھ میں مجھے کتابو سے ملتے ہیں اپنی طرف سے میرا کوئی جھملہ نہیں میری بالکل پورے ہلاکے میں یہ اعلان ہے میری کی ہوئی بات کوئی بندہ کسی جگہ پہ آ کے چیلنج کرے یا بیٹھے میرے پاس میں اپنی بات کا حوالہ پیش کر دوں منوانا میں نے نہیں نہ ہی ہمیں منوانے کا حکم ہے ہمارا کام ہے پیش کرنا منوانے کا حکم ہے نہیں کیونکہ معصوم فرماتے ہیں تم منوانے کے لیے نہیں آئے تم پیش کرو منوانا تمہارے اختیار میں نہیں مانے گا ہماری فضیلت کو وہ بندہ جس کا باپ اور ماں شریف ہو گئے یعنی ان کو ماننا پاک نے ہے قیب نے ہے یہ میں نے جملہ اپنی طرف سے نہیں کہا پاک لفظ میں نے اپنی طرف سے نہیں ہے یہ اردو کا لفظ ہے نا پاک پیغمبر وہی کے بغیر نہ بولنے والے نے کہا یا علی لا جحبوکا الا طیب الولادہ علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی ہم صرف پیش کرنے کے لیے فضائل تھوڑے سے میں نے جو میرے ذہن میں ہیں ان کے فضائل کی انتہا کوئی نہیں میں کہو کہ میں آخری پڑ گیا نہیں یہ میری غلط فہمی ہے قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا هُو فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اب شروع شروع کا بیٹھا ہو کتاب میں نے ممبر پہ رکھی ہے یا ممبر پہ کیمرے والے بھی دکھائیں کتاب کا نام ہے اسرارِ فاطمیان اور بھی الحمدللہ لیبریری موجود ہے اور دوسری کتاب ہے تحلیلِ سیرہِ فاطمہ جو پڑھوں گا ان کتابوں کے اندر موجود ہے ممبر پہ اترنے کے بعد ہر شریف النصب کو جازت ہے وہ مجھ سے دیکھ سکتا ہے اپنی لفظوں کا اپنی باتوں کا سمیداری سے اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا اِنَّا جمع کے لیے اِنَّا عربی میں جمع کے لیے تحقیق ہم نے اَنزَلْنَا نازل کیا اِنَّا اِنَّا اَنزَلْنَا ہو ہم نے اس کو نازل کیا یہ قرآن پڑھ رہا ہوں کوئی پیچھے مرجے نہیں جس کی طرف یہ اَنزَلْنَا ہو کی ضمیر جا رہی ہے کوئی قرآن کا ذکر موجود نہیں اللہ کہہ رہے ہیں تحقیق ہم نے اس کو نازل کیا فی لیلت القدر لیلت القدر پر نازل کیا فی کا معنی ہے اللہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلت القدر پہ نازل کا ذکر نہیں کیا کیا نازل کیا دیکھو نا نازِ کلام دیکھو نا قرآن قرآن کس طرح اللہ سمجھا رہا ہے جو نازل کیا اس کا ذکر پھر بھی نہیں صرف ایک ضمیر لگا دی ہو اس کو نازل کیا اس ہو کو نہیں سمجھنا کیونکہ ہو تمہاری سمجھ میں آئی نہیں سکتی تمہارے ذہن میں ہو کا پتہ ہی نہیں چل سکتا کیونکہ معصوم نے بھی جب استعمال کیا اپنا اور اللہ کا رشتہ نا نو ما اللہ احلاتن ہوا نا نو نا نو ہوا 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 نا نو نا نو ہم آل محمد کے اللہ کے ساتھ کچھ حالات ایسے ہیں وہ ہم ہوتا ہے ہم وہ ہوتے ہیں اس کے پاوجود وہ وہ ہے ہم ہم ہیں وہ وہ ہے ہم نے اس کو ہو کو نازل کیا کیا کس میں کس پر فی لائلت القدر لائلت القدر بر نازل کیا اللہ کہتا ہے اس کی طرف نہ جانا تمہارے اکل چھوٹے ہیں وہ جو نازل کیا ہے تم کیا سمجھو وہ نہیں مما ادراکا ما لائلت القدر تم کیا جانو کہ یہ لائلت القدر کیا ہے تم کیا جانو تمہارا ذہن درک نہیں کر سکتا کماری اکلیں پوچھ ہی نہیں سکتی وما ادراکا ادراک نہیں کر سکتا لائلت القدر کیا ہے اللہ کہتا ہے میں پوری عصمت نہیں بتا سکتا کیونکہ تمہارے ذہن چھوٹے ہیں میں اللہ ہوتے ہوئے جانتا سب کچھ ہوں لیکن چونکہ جتنی تمہاری اکلیں ہیں میں نے بنائی ہے مجھے پتا ہے میں تمہیں پوری عظمت لائلت القدر کی نہیں پیش کرتا صرف اشارہ کر دیتا ہوں یعنی سمندر کے اندر سے ایک کترہ پیش کر دیتا ہوں لائلت القدر خیر من علف شہار لائلت القدر اتنی بلاند ہے کہ ہزار مہینوں سے افضل ہے یہ بالکل قرآن ہے اپنی طرف سے لفظ اس میں شامل نہیں لائلت القدر تم کیا جانو کہ لائلت القدر کیا ہے لائلت القدر خیر من علف شہار یہ لائلت القدر ہزار مہینوں سے یہ ہزار مہینے میں آپ کے لئے ترجمہ کر رہا ہوں چونکہ مولوی نے سمجھا ہی اتنا دیا جو ذہن ہیں عام الفام ہے وہ ترجمہ جو عام کتابوں میں قرآن کے ترجموں میں لکھا ہے وہ ترجمہ یہ لکھا ہے وَمَا عَدْرَا كَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم کیا جانو کہ یہ لائلت القدر کیا ہے لائلت القدر ہے خیر 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 لائلت القدر خیر ہے من علف شہار شہار سے ایک ایک لفظ پر رکوت و دریاء ہے یہ لائلت القدر خیر ہے نہیں خیر سمجھ میں آ رہی مجھے سفر دور کا کرنا پڑ گیا ہے ہر گھر میں حدیث قصہ ہے جا کر حدیث قصہ کو کھولنا پھر تمہیں پتا چلے گا جب پانچ تن قصہ کے نیچے کٹھے ہو گئے نا ایک بیوی رسول کی آئی آنکھ چادر کا کونہ پکڑ کے کہتی ہے اندر آ سکتی ہوں پیغمبر نے بول کر کہا آنتِ اللہالخیر آئے 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 آنتِ اللہالخیر تُو خیر پہ ہے لیکن اس قابل نہیں کہ پانچ تن کا حصہ بن سکے ہنتِ اللہ الخیر تو خیر پہ ہے اللہ کہہ رہا ہے خیر من الف شہر یہ لیلت القدر خیر ہے الف شہر الف سے الف میں نے ہزار عربی کا لفظ ہے الف کہتے ہیں ایک ہزار کو ایک ہزار شہر آگے معنی ہے ہزار شہر سے افضل ہے شہر کا معنی مولوی صاحبان نے عموم جو لکھا مہینہ لکھا لیکن رموز قرآن میں یہ مہینہ نہیں تھوڑا سا باتنے قرآن کی طرف چلیں سب کی طبیعت ہے ہاتھوں کو بلند کر کے جگر کی طبان آئی پورے زور سے نعرہ حیدری بی بی علیہ کے فضائل پورا سال ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں خمسے میں پورا سال یہ خمسہ آئندہ سال بھی انشاءاللہ پوری تحیات ہونے ہیں اللہ بانیان کو تفیق عطا فرمائے ان کی نوکری میں اضافے فرمائے اس حداد کو اللہ بدنظرو سے محفوظ رکھے ہانس دو کے حسد سے محفوظ رکھے ان کے بچوں کی سندگیاں دراز فرمائے اور جو نوجوان ان کے بچے کام کر رہے ہیں اللہ اور اس طرح محمد و آل محمد کی محبت میں غرق ہو کر یہ کام کرنے کی تفیق عطا فرمائے پوری توجہ چاہوں گا لائلت القدر خیر من الف شہر لائلت القدر ہزار شہر سے افضل ہے یہ نہیں بتایا ان جیسی ہے بتایا ان سے افضل ہے بھائی کتاب ممبر پہ اور بھی حوالے جتنے چاہو یہ تو میں صرف سراسری لے آیا ہوں وگرنہ میرے پاس صرف سیرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ پر ایک سو دس مسنف کی لکھی ہوئی سیرت کی کتابیں میری لیبریری میں پڑی ہیں اور ایک ایک جلد نہیں دو دو جلدے نہیں دس دس جلدے سات سات جلدے سورہ کوسر کی تفسیر لکھی سات جلدوں میں ایک کتاب لکھی عربی وعدان تھا اس نے نام ہی عجیب رکھا کہا اے لامو انی فاطمہ بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا مجھے پہچانو میں کون ہوں میں فاطمہ اس کتاب کو بانہ جلدوں میں لکھا عربی میں بی بی کی سیرت ساری بی بی کے فضائل کچھ ایسے ہیں جو چودہ کے ساتھ مشترق ہیں چودہ کے ساتھ مشترق ہیں کچھ فضائل ایسے جن میں سارے شریک ہیں لیکن کچھ انفرادیت بی بی کی علایدہ ہے بی بی کی انفرادیت کے فضائل علایدہ جس میں میں بلکل ممبر پہ پورے علم کی ذمہ داری سے کہہ رہا بعد از خدا آدم سے لے کر مشترق تک بی بی کے ان فضائلوں میں حصہ دار نہیں بن سکے محمود شاہ صاحب بعد از خدا یعنی بی بی کی اگر عظمت ہم پیش کرنا چاہے یہ جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے اکثر لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کی بقاہ ہے فاطمہ لیکن نہیں جملہ انہوں نے بلکل چھوٹا کہا مصطفیٰ کی بقاہ کا نام فاطمہ نہیں اللہ کی وحد نیت کی بقاہ کا نام ہے فاطمہ آئے ہائے اللہ کی وحد نیت کی بقاہ کا نام ہے فاطمہ اگر اللہ کی وحد نیت برقرار ہے تو جو جناب فاطمہ سے نبی کی لسٹ پڑو اور بھی نبی مل جائیں گے ولیوں کی لسٹ پڑو اور ولی مل جائیں گے نبیوں کی لسٹ پڑو اور نبی مل جائیں گے اماموں کی لسٹ پڑو اور امام مل جائیں گے جس طبقے میں چلے جاؤ خدا کی قسم آدم سے لے کر خاتم تک اللہ کی ذات نے ایک ہزار چوبیس ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء رسل نبی بیجے ہیں ہدایت کے لیے تبلیغ کے لیے توحید بچانے کے لیے جو ایک لاکھ چوبیس ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں نے کام کیا ایک تنہا فاطمہ نے وہ کام کیا اکیلی فاطمہ نے اکیلی فاطمہ نے وہ کام کیا شیرتیں پڑھ کے دیکھو آدم کو زندگی ملی آدم نے اپنی زندگی میں کتنے مسلمان بنائے اماندار بنائے نوح نبی کو بڑی زندگی ملی پچیس سو سال تھوڑی زندگی نہیں سارے نو سو سال تبلیغ کے لیکن جب نتیجہ نے کھلا جب کشتی بنی سوار ہونے والے جو پوری طرح اماندار تھے بہتر سارے نو سو سال کی تبلیغ کا نچوڑ بہتر تھوڑا سا جاگو تو چملہ کہوں خدا کی قسم جو سارے نو سو سال میں لو تبلیغ کر کے بہتر بندو کو کلمہ پرہا سکانا بطول صرف ایک نکاہ میں گئی چادر دکھائی پورا خاندان مسلمان ہو گیا اللہ کی بکا و اللہ کی وحد نیت کی بکا ہے فاطمہ یہ اللہ کرے میں سمجھا سکو اور آپ سمجھ سکو یہ تھوڑی سی بات پلند ہے یہ ممبر پہ کتاب ہے کسی بندے کو شک و شبہ ہو وہ بعد میں آ کر مجھ سے دیکھ سکتا ہے میں نے ہیڈنگ لگا دی ہے نشانیاں لگا دی ہیں جو میں پڑھنے لگا ہوں بلہ اس کو سمجھ لے گا پھر اس کے اندر یہ لطف آئے گا یہ ممبر پہ کتاب میں نے اس لیے رکھی ہے تاکہ ان بندو کو یقین ہو جائے اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ فَاتِمَا نہیں تھوڑا گئے جائیے اے انہوں بشاک نعرہ نہ لاؤ لیکن گلنو سمجھنے دی کوشت اِنَّ اللَّهَ تین لفظیں استعمال ہوئی خَلَقَ فَاتِمَا دوسرا اِخْتَرَعَ نُورُ فَاتِمَا یعنی خلق لفظ بھی پیچھے رہ گیا کیونکہ خلق میں اور چیز ہے ایک جگہ ہے فَاتَرَا نُورُ فَاتِمَا اس فاتر نے نورِ فَاتِمَا کو فتر کیا آئے آئے یہ کبھی ٹائم میں گنیاش ہوئی تو پھر میں فتر کی علیدہ تشریح کروں گا خلق کی علیدہ تشریح کروں گا اور باری کی علیدہ تشریح کروں گا اللہ کی ذات نے یہ تین لفظ بطول کے لئے استعمال کیے اِخْتَرَعَ کا معنی پتہ کیا ہے اللہ کی ذات نے فاطمہ کو پیدا نہیں کیا اِخْتَرَعَ نُورُ فَاتِمَا مِن نُورِ اعظمتِ اللہ نے اپنے نورِ عظمت سے فاطمہ کے نور کو جدا کر دیا اپنے نور سے مِن نورِ اعظمتِ ہی اپنے نورِ عظمت سے فاطمہ کے نور کو جدا کر دیا جدا کر کے یہ نور سارے کا سارا یہ بات تیشدہ ہے مذکر مونس ہمارے میں ہے مذکر مونس کی بات کس ہاں ہے ہم میں ہے لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا نور میں کوئی مذکر نہیں ہوتا نور میں کوئی مونس نہیں ہوتا نورِ ایک ہی ہے اللہ کو نور مانتے ہو یا نہیں بندے ہیں نبی نو نہیں من دے ہیں چلو اللہ نو دے من دے ہو نا کیوں اللہ منوا نا جان دا سی اللہ نے قرآن میں بنا دی اللہ ہو نور سماواتِ والا عرضا اللہ آسمانوں اور زمینوں کا کیا ہے نور ہے مونہ کی اللہ نور ہے تو مونس ہے نور میں مذکر اور مونس کا تعلق ہو نہیں ہے فاطمہ کا نور اللہ نے اپنے نور سے جدا کیا نور کا حصہ مصطفیٰ نور کا حصہ لی یہ نور ہیں سارے نور ہیں نا لیکن یہ کتاب ہے ممبر پہ جس کا حوصلہ ہے اوپر آ کے دیکھ لے اللہ کی ذات نے ان پنج تن کے نور کو بنا کے نا پھر کیا کیا نورِ علی بھی نورِ فاطمہ بھی نورِ مصطفیٰ بھی نورِ حسنین بھی لیکن افتارہ کئی نور و فاطمہ من نورِ حما الہ نزول الہ الارض اللہ نے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے نور سے فاطمہ کے نور کو جدا کر دیا کسی اعتبار سے بلکل جدا کر دیا کہاں جدا کر دیا جدا کر کے اللہ کی ذات نے یہ کتاب میں لکھا ہے اللہ نے نورِ فاطمہ کو جدا کر دیا نورِ مصطفیٰ سے نورِ مرتضیٰ سے کس طریقے میں نزولِ الہ الارض زمین میں نازل ہونے کے طریقوں میں وَذَا نُورِ حما فی سُلبِ آدم ان دونوں کے نور کو اللہ نے سُلبِ آدم میں رکھا حَدَّا الٰہ عبد المطلب وہ عبد المطلب کی نور تک کتھے رہے سُلب تک کتھے رہے پھر افتارہ کا ہما پھر وہ دونوں جدا ہوئے ایک نور والی کا ابو طالب کی سُلب میں آیا نورِ محمد عبداللہ کی سُلب میں آیا لیکن فاطمہ کا نور اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کی سُلب میں نہیں رکھا اللہ نے کیا کیا افتارہ کا نور و فاطمہ فاطمہ کے نور کو اللہ نے اس وقت عزل میں جدا کر کے اپنے عرش کے نیچے مشکات میں رکھ دیا اللہ کی ذات نے نورِ فاطمہ کو اپنے عرش تحت العرش نورِ فاطمہ کو مشکات تندیل میں بند کر کے تحت العرش وضع رکھ دیا کہاں پر اپنے عرش کے نیچے اب عرش کے نیچے رکھ کے کیا کرواتا رہا نورِ فاطمہ وہاں رہا ادھر کبھی آدم آیا کبھی نو آیا کبھی ابراہیم آیا آئے نا نورِ فاطمہ وہاں نورِ فاطمہ وہاں لو بھائی خدا کی قسم تاریخ بالکل گواہ ہے یہ پاک علی ابن ابی طالب کے بارے میں بھی حدیث سے رسول ہے بی بی علیہ فاطمہ کے بارے میں بھی حدیث ہے ہے طبیعت تو پھر دوں پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک کسی نبی کو نبوت کا درجہ نہیں ملا جب تک اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا مرزی مرزی ہے آپ کی چاہے ہلاکے کا سمجھ کے چھوڑ دو چونکہ میں الحمدللہ پورے پاکستان میں پورے ورلڈ میں پڑھ رہا ہوں یہ آل محمد کا عسان ہے مجھ پہ اور کوئی نہیں یہ جس طرح پاک علی ابن ابی طالب کے متعلق یہ فرمان ہے کہ جب تک نبیوں نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا نبوت کے مستحق نبیوں کی نبوت زائع ہو جاتی ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے وَعِذَا خَدَ اللَّهُ مِسَا کا نبیین اللہ نے مِسَا کے نبیین لیا تھا نبیوں سے ایک اہد لیا تھا کہا ہمارے بعد ایک نبی آئے گا ایک رسول آئے گا تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے اس کی نسرت بھی کرنی ہے کیا اس بات پر اقرار کرتے ہو اروائے امبیان نے کہا یا اللہ ضرور کرتے ہیں کہا یاد رکھنا اس کا گواہ کوئی اور نہیں میں گواہ ہوں آئے ہائے اس اقرار کا گواہ میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں اور جو تم میں سے میرے محمد کی نبوت کے اقرار کرنے میں ذرا برابر پھر گیا میں اللہ کہہ رہا ہوں وہ نبی وہ فاسقین میں اس کو لکھ دوں گا جو اس اقرار سے پھر گیا جو اس اقرار سے پھر گیا اس کا نام کہا لکھا جائے گا فاسقین اللہ کہہ رہا ہے اس کا کہا لکھا جائے گا یعنی جو نبی پاک کی نبوت کا اقرار نہ کرے آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی اگر اقرار نہ کریں محمد کی نسرت نہ کریں اللہ کہہ رہا ہے نبی نبوت دور کا عدہ وہ کن میں لکھ دی جائیں گے اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے نبوت جلی جائے گی کیا لکھ دیا جائے گا یہ فاسق ہے یہ آپ کو بندہ مجھ سے پوچھے یہ تو نبی کی نبوت کی بات تھی آپ علی کی ولایت کی بات کہاں ہے قرآن سے دلیل دو روایت نہیں ماننی تو بلکل سینہ کھول کے جن کے دلوں میں علی کی ولایت برداش کرنے کا جگرہ ہے اور سینہ کھلا ہے ان کے لیے ضمیر کہہ رہا ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک اگر محمد کی نبوت کا اقرار نہ کریں ان کی نبوتیں نہیں رہتی وہ خاسق بن جاتے ہیں اور اللہ قرآن میں سورہ معایدہ میں آخری حج پہ رسول کو یہ کہہ رہا ہے اے میرا حبیب غدیر کے میدان پہ علی کی ولایت پچھا اگر نہیں پچھائی تو میری رسالت ہی یہ ہیں مولا علی کے فضائن یہ آپ نے پہلے بھی مجھ سے سنے ہیں لیکن بی بی علی جن کا خمسا ہے ان کے لیے یہ حدیث پیس ہی نہیں کی گئی وہ حدیث کھول کے رکھی نہیں گئی وہ حدیث پیس ہی نہیں کی گئی آج تک نہیں کی گئی ممبر پہ دعویٰ کر رہا آج تک اس فضائل کو پیش نہیں کہا گیا بی بی کے عظمت یہ کتاب ممبر پہ یہ کھول کے سامنے رکھ کے پڑ رہا ہوں جس بندے کو در عظمت و جلالت مادرش فاطمہ می فرماید پانچویں آقا باکر العلوم آقا اپنی والدہ گرامی کی عظمت میں یہ جملے فرما رہے ہیں فرمایا لقد کانت علیہ السلام مفروضت امام فرماتے ہیں اللہ کی ذات نے ہماری دادی فاطمہ کی اطاعت دنیا میں اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق چاہے وہ جنگل کے جانوار ہیں انسان ہیں بندے ہیں چاہے وہ جن ہیں چاہے وہ انس ہیں چاہے وہ نبی ہیں چاہے وہ ملائکہ ہیں ہماری دادی کی اطاعت ان پر فرض ہے ہماری دادی کی اطاعت ان پر کیا ہے نبیوں پہ اطاعت فرض ہے فاطمہ کی نبیوں پہ اطاعت واجب ہے آدم پہ فاطمہ کی اطاعت واجب نوح پہ فاطمہ کی اطاعت واجب ابراہیم پہ اطاعت فاطمہ واجب اللہ نے استثناء نہیں کیا کہ محمد استثناء ہے آئے ہائے اللہ نے اس کلام میں معصوم نے اس کلام میں فاطمہ کی اطاعت سے پاک نبی کو بھی جدا نہیں کیا کوئی جملہ نہیں ایسے بیسہ ملتا مجھے میری پڑھائی میں نہیں آیا کہ پیغمبر کو جدا کیا نہیں کیا میرا اللہ پیغمبر نبی خاتم نبیین فاطمہ کا بابا اس پہ بھی فاطمہ کی اطاعت واجب ہے کہا عقل کے اندوز سوچو تو سینا محمد کی صیرت تو پڑھو کسی کے آنے پہ نہیں اٹھتا بطول کے آنے پہ اٹھتا ہی سی لیے ہے کہ اطاعت واجب ہے آگے ٹھیک یہ ایک فرمان پیش کیا پانچ میں آقا کا فرماتے ہیں ہار نبی پر ہار فرشتے پر ہماری دادی فاطمہ کی اطاعت فاجب ہے آپ دوسرا فرمان پیش کر رہا ہوں وہ ہے مولا حسن عسکری علیہ السلام بس کلام کو شویٹ رہا ہوں دامن وقت میں اتنی گنیش ہے انشاءاللہ زندگی باقی باتیں باقی چلتی چھ رہیں دوسرا فرمان بادشاہ حسن عسکری باروے کے باپ کا ارشاد فرماتے ہیں یہ فرمان آپ نے سنا ہوا ہے فرماتے ہیں ناہنو حجت اللہ علی الخلق ناہنو حجت اللہ علی الخلق ہم پارا جو ہے نا اللہ کی حجت ہیں پوری مخلوق پر وَجَدَّتُ نَا فَاطْمَهُ حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْنَا اور ہماری دادی فاطمہ ہام چودہ پہ حجت ہے ہم مخلوق پہ حجت ہماری دادی اب آپ اس کی تشریح میں میں تھے آدھانی حجت کسے کہتے ہیں ہمارا تو معاشرہ اتنا گر چکا ہے جس کو حجت کے معنے کا پتہ نہیں ہم ممبر کے اس کے آنے کے لیے کہتے ہیں حجت الاسلام آرہا ہے میں منت کر رہا ہوں اللہ باستے یہ القاب ایمہ کے ہے ایمہ سے رہنے دو حجت الاسلام معصوم ہے اور کوئی نہیں کبھی حجت الاسلام کا معنی دیکھو نا پھر تمہیں پتہ چلے حجت الاسلام اس کو کہتے ہیں حجت جو ہوتی ہے بس ایک ہی فرق بیان کر رہا ہوں فرق بہت زیادہ ہے حجت اسلام جب نام آگے مضاف کر کے اسلام کا لے لیا سلام پر حجت کونسی حجت حجت الاسلام وہ نہیں ہوتا کہ جو نماز میں پابند ہو شریعت کا آئے آئے اللہ جانے اے کیمرے دے پچھے آلے لوگ سون کے سن دے یا جا کے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حضری حجت اسلام جو ہوتا ہے وہ شریعت کا پابند نہیں اور آسان کر دوں حجت میں اور بندو پہ حجت الاسلام میں اور باقی مخلوق میں فرق یہ ہے حجت اور غیر حجت غیر حجت سجدہ کرے گی این شریعت کے مطابق نماز پڑے گی این شریعت کے مطابق ادھر ادھر کی حرکت کی نہیں نماز ٹوٹی نہیں یہ ہے غیر حجت حجت اسے کہتے ہیں جو اسلام پہ کنٹرول رکھتا ہو چاہے تو سجدے میں اوپر آ جائے تو نماز کو رکھنا پڑ جائے چاہے تو انگوٹھی دے دے آیتیں کو نازل ہونا پڑ جائے یہ ساری حجت ہے کس کی پوری توجہ ٹیم میں تھوڑا سا اضافہ ہو رہا ہے یہ حجت کے کمال ہے اب کباکی خدا رہ گیا میرا اب آدھادہ لگا لو جو حجت الاسلام ہے اس کا اسلام پہ کنٹرول جو حجت المخلوق ہے اس کا مخلوق پہ کنٹرول جو حجت الائمہ ہے آئے ہائے جو حجت الائمہ ہے اس کا آئمہ پہ کنٹرول ہوتا ہے وہ چاہے تو اٹھتے ہیں اے امام چاہے تو وہ بیٹھتے ہیں یہ تیسرا فرمان اور مسائب کے چند جملے بائی کے حوالے ممبر کر دوں تیسرا فرمان صرف یہ پیش کر رہا ہوں یہ پیش کروں گا یہ ہے مولا امام زمانہ کا پہلا فرمان پانچ میں آقا کا دوسرا حفظان اسکری بادشاہ کا تیسرا فرمان پیش کر رہا ہوں بادشاہ امام زمانہ کا وقت کے امام کا وقت کے امام فرماتے ہیں یاد رکھو فی ابن اطفہ رسول اللہ اسوہ تو نہسنا دنیا والا تجھے کیا پتا ہے تمہارے لئے اللہ کا رسول کی سیرت اسوہ حسنا ہے ہم بارہ کے لئے ہماری دادی فاطمہ اسوہ حسنا ہے بس دنیا کو سمجھ نہیں آئی دنیا کو ان کا مقام کیا ہے اگر سمجھ آ جاتی کبھی بھی فاطمہ دربار میں چار گھنٹے کھڑی نہ رہتی غیور بیٹھے ہو دامنے وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی مسائب پڑھنے کا عادی ہوں صرف تین منٹ مسائب کہ چاہیے مجھے میں زیادہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے ہاں خدا کی قسم مسلمانوں نے بڑا مارا ظاہرہ کسی یہودی نظارہ کو نہیں مارا کسی حسائی نے نہیں مارا دل دو کھجے معاف کرنا آپ لوگوں کی نظر سیدو سے معافی مانگ نازق مومن بیٹھے ہو نازق دل مومن بیٹھے ہو خدا کی قسم میں یہ جملے کتابوں میں پڑے ہیں بابا کے بعد جب دروازے پہ مسلمان آگئے ہیں صرف ایک نے تماشا نہیں مارا صرف نے تازیانہ نہیں مارا یہ دو چیزیں تو آپ کے سامنے پڑھ دی جاتی ہے کتاب 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 مارا تزل مز زہرہ اس میں یہ جملے لکھے ہیں ہر کسی ہر چیز داست بر زہرہ زاد جس بغیرت کے ہاتھ میں جو آیا اس نے وہ کچھ زہرہ کو مارا جو آیا وہ زہرہ کو مارا جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے وہ زہرہ کو مارا لیکن زہرہ دنیا سے چلی گئی مجھے انصاف سے بتاؤ آج بھی رواج ہے آج بھی حقیقت شریعت ہے یہ کوئی مر جاتا ہے مرنے کے بعد گسل کفن دفن کی نوبت آ جاتی مجھے بتاؤ جس گھر کا ایک مر جائے کبھی ہوا ہے کہ قبرستان میں جا کے اعلان کی آج ایک میت ایک قبر دو میت دو قبر تین میت تین قبریں چار میت چار قبریں کائنات میں یہ پہنڈی رسول کی بیٹی ہے میت ایک تھی علی نے چانیس قبریں تیار کروائی بس آخری جملہ ہے عشق کی عبادت ہوگی ہر آنکھ میں آنس وہ آگیا سینہ کھول کے مات تم کر جملہ بڑا درد بڑا کہہ رہا ہوں یہ کائنات میں پہنی میت ہے میت ایک تھی قبریں چالیس تھی علی نے پوری رات میں چالیس قبریں بنا کے قبروں کے نشان بھی متاتا رہا علامہ نکل نے بڑا سوڑا جملہ لکھا بڑا خوبصورت جملہ لکھا انہوں نے کہا علی نے جناب زہرہ کے لیے میت ایک تھی قبر چالی اس لیے بنائی تاکہ مسلمانوں کو پتا چل جائے علی نے زہرہ کو دفنایا نہیں علی نے مسلمانوں سے زہرہ کو چھپایا تھا موبرین عصوم ہے اور کوئی نہیں کبھی حجت اسلام کا معنی دیکھو نا پھر تمہیں پتا چلے حجت اسلام اس کو کہتے ہیں حجت جو ہوتی ہے بس ایک ہی فرق بیان کر رہا ہو فرق بہت زیادہ ہے حجت اسلام جب نام آگے مضاف کر اسلام کا لے لیا سلام پر حجت کون سی حجت حجت الاسلام وہ نہیں ہوتا کہ جو نماز میں پابند ہو شریعت کا آئے آئے اللہ جانے اے کیمرے دے پچھے آلے لوگ سون کے سن دے یا جا کے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حضری حجت اسلام جو ہوتا ہے وہ شریعت کا پابند نہیں اور آسان کر دوں حجت میں اور بندو پہ حجت الاسلام میں اور باقی مخلوق میں فرق یہ ہے حجت اور غیر حجت غیر حجت سجدہ کرے گی این شریعت کے مطابق نماز پڑے گی این شریعت کے مطابق ادھر ادھر کی حرکت کی نہیں نماز ٹوٹی نہیں یہ ہے غیر حجت حجت اسے کہتے ہیں جو اسلام پہ کنٹرول رکھتا ہو چاہے تو سجدے میں اوپر آ جائے تو نماز کو رکھنا پڑ جائے چاہے تو اگو پھی دے دے آیتیں کو نازل ہو نہ پڑ جائے رکھن ساری حجت ہے کس کی پوری توجہ ٹائم میں تھوڑا سا اضافہ ہو رہا ہے یہ حجت کے کمال ہے اب باقی خدا رہ گیا میرا اب آدادہ لگا لو جو حجت الاسلام ہے اس کا اسلام پہ کنٹرول جو حجت المخلوق ہے اس کا مخلوق پہ کنٹرول جو حجت الائمہ ہے آئے ہائے جو حجت الائمہ ہے اس کا آئمہ پہ کنٹرول ہوتا ہے وہ چاہے تو اٹھتے ہیں آئمہ چاہے یہ تیسرا فرمان اور مسائب کے چند جملے بائی کے حوالے ممبر کر دوں تیسرا فرمان صرف یہ پیش کر رہا ہوں یہ پیش کروں گا یہ ہے مولا امام زمانہ کا پہلا فرمان پانچ میں آقا کا دوسرا حفظ ہسکری بادشاہ کا تیسرا فرمان پیش کر رہا ہوں بادشاہ امام زمانہ کا وقت کے دکھو فی ابن اطفہ رسول اللہ اسوہ تو نہ سنا دنیا والا تجھے کیا پتا ہے تمہارے لئے اللہ کا رسول کی سیرت اسوے حسنہ ہے ہم بارہ کے لئے ہماری دادی فاطمہ اسوہ حسنہ ہے بس دنیا کو سمجھ نہیں آئی دنیا کو ان کا مقام کیا ہے اگر سمجھ آ جاتی کبھی بھی فاطمہ دربار میں چار گھنٹے کھڑی نہ رہتی گھ یور بیٹھے ہو دامنے وقت میں گنجیش نہیں رہ گئی مسائح پڑھنے کا عادی ہو صرف تین منٹ مسائح کہ چاہیے مجھے میں زیادہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ دامنے وقت میں اتنی گنجیش نہیں ہے ہاں خدا کی قسم مسلمانوں نے بڑا مارا زہرہ کو کسی کسی یہودی نظارہ کو نہیں مارا کسی حسائی نے نہیں مارا پڑھ دی جاتی ہے کتاب کا نام ہے تظلم الزہرہ اس میں یہ جملے لکھے ہیں ہر کسی ہر چیز داست بر زہرہ زاد جس بغیرت کے ہاتھ میں جو آیا اس نے وہ کچھ زہرہ کو مارا جو آیا وہ زہرہ کو مارا جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے وہ زہرہ کو مارا لیکن زہرہ دنیا سے چلی گئی مجھے انصاف سے بتاؤ آج بھی رواج ہے آج بھی حقیقت شریعت ہے یہ کو مر جاتا ہے مرنے کے بعد غسل کفن دفن کی نوع بتا جاتی مجھے بتاؤ جس گھر کا ایک مر جائے کبھی ہوا ہے کہ قبرستان میں جا کے اعلان کیا جائے دو قبریں ہوگی ایک میت ایک قبر دو میتے دو قبر تین میتے تین قبریں چار میتے چار قبریں کائنات میں یہ پہنی رسول کی بیٹی ہے میت ایک تھی علی نے چاریس قبریں تیار کروائی بس آخری جملہ ہے عشق کی عبادت ہوگی ہر آنکھ میں آنسو آگیا سینہ کھول کے ماتم کر لو جملہ بڑا درد بڑا کہہ رہا ہوں یہ کائنات میں پہنی میت ہے میت ایک چاریس قبریں بنا کے قبروں کے نشان بھی متات رہا علامہ نکل نے بڑا سوڑا جملہ لکھا بڑا خوبصورت جملہ لکھا انہوں نے کہا علی نے جناب زہرہ کے لیے میت ایک تھی قبر چالی اس لیے بنائی کہا کہ مسلمانوں کو پتا چل جائے علی نے زہرہ کو دفنایا نہیں علی نے مسلمانوں سے زہرہ کو چھپایا تھا ایلہ لانت اللہ 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 وآل موسی عالم اللہ ایم اللہ اللہ